بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہمیں ڈسکس کرنا ہے چیپٹر نمبر 39 آف تگائیٹن جس پر ہمیں ڈسکس کریں گے پلمنری سرکولیشن پلمنری اڈیما اور پلودل فلویڈ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لنگز کی سرکولیشن لنگز میں ٹو ٹائپ کی سرکولیشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ہائی پریشر لو فلو سرکولیشن اب ہم اس میں پریشر کے حوالے سے دیکھیں ہمیں سمجھ آ جائے گی ہائی پریشر لو فلو اور لو پریشر ہائی فلو سرکولیشن اب اس سے کیا مراد ہے ہائی پریشر ہائی پریشر ہمیشہ سسٹیمک ویسلز کا ہوتا ہے تو اس میں سسٹیمک آ جائیں گی اور اس میں پلمنری آ جائیں گی لو پریشر میں اب ہائی پریشر میں سسٹیمک ویسلز ہیں سسٹیمک ویسلز میں کون کون سی ہوتی ہیں برانکیل ویسلز ہوتی ہیں یعنی کہ برونکیال آرٹری اور برونکیال وین کا جو وہ ہوتی ہے ہائی پریشر لو فلو کا لو پریشر ہائی فلو نے کون کون سی آجائیں گی اس میں آجائیں گے پلمنڈری آرٹریز تو اس میں یہ باتیں ہیں اس کے بعد آتا ہے کہ پلمنڈری سرکولیٹری سسٹم جو ہے جس طرح پہلا ٹاپک ہے پلمنڈری سرکولیشن پلمنڈری سرکولیشن میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں دیکھیں سرکولیشن میں جسٹ ہمارے پاس ویسل شامل نہیں ہوں گی پلمنری بلکہ اس میں لیمفیٹکس بھی ہوں گے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں پلمنری ویسلز اب ایک ہوتی ہے پلمنری ویسل پر دوسری ہوتی ہے برانکیل ویسل اب جو پلمنری ویسل ہے یہ پارٹ ہوتی ہے پلمنری سرکولیشن کا جو برانکیل ویسلز ہوتی ہیں ان فیکٹ یہ سسٹیمک سرکولیشن کا پارٹ ہے لیکن بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہے اس کو تیسرا ہوتا ہے لیمفیٹکس یعنی کہ جو لیمف یہاں سے کلیکٹ کریں گے اور رائٹ لیمفیٹک ڈکٹ میں پروڈیس کر دیں گے وہ ہوتے ہیں لیمفیٹکس پلمنری ویسل میں پلمنری وین اور پلمنری آرٹری شامل ہوں گی اسی طرح برانکیل ویسل میں برانکیل وین اور برانکیل آرٹری شامل ہوں گی لیمفیٹکس کیا ہوتی ہے یعنی کہ جو لیمفیٹکس یہاں سے لیمف کو کلیکٹ کر کے رائٹ تھوڑے سیک لیمپ ڈاکٹ میں پور کر دیں گے تو یہ ہوتی ہے سرکولیشن اس کے بعد ہے پریشرز اندہ سرکولیٹری سسٹم پلمنری سسٹم پریشرز کون کون سے ہیں یہاں پہ یہ کنمسیپچول باتیں سمجھنے والی ہیں دیکھئے یہاں پہ رائٹ ونٹریکل اس طرح فرضی درا کر لیتے ہیں یہ ہے رائٹ ونٹریکل رائٹ ایٹریم لیفٹ ایٹریم رائٹ ونٹریکل رائٹ ونٹریکل سے رائٹ ونٹریکل جب کنٹریکٹ کرتا ہے تو اس کے نتیرے میں کیا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس سسلی ہوئی ہے سسلی کے دران رائٹ ونٹریکل کنٹریکٹ کرے گا تو رائٹ ونٹریکل میں پریشر آئے گا ٹوئنٹی فائیو میلی میٹر آف مرکری یہاں پہ ہوتا ہے لیفٹ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ لیس مطلب فور سے کنٹریکٹ کرتا ہے رائٹ ونٹریکل ٹوئنٹی فائیو میلی میلی میٹر آف مرکری تو رائٹ ونٹریکل کا پریشر آ گیا اب رائٹ ونٹریکل نے بلڈ پور کر دیا پلمنری آرٹریز کے اندر پلمنری آرٹری جو ہے بلڈ کو کیا کرے گی یہاں سے پلمنری آرٹری ہے اب جو بھی بلڈ یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کے اگینسٹ ایک پریشر ڈیویلپ ہو جائے گا تو پلمنری آرٹری اسیسلی کدھنا پریشر ایٹریہ کے برابر رائٹ ونٹریکل کے برابر ہوگا لیکن جب ڈائسلی ہوگی تو اس وقت بلکل بلڈ یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا پریشر بلکہ بلڈ پریشر رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے ایٹ ایم 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 اف مرکری اب سمجھئے گا رائٹ ونٹریکل والا سسلی کدھنا ٹونٹی فائیو اور ڈائسلی میں ون جو رائٹ پلمنری آرٹری آ رہی ہے ٹونٹی فائیو ایٹ ایم 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 اف مرکری اب یہ پلمنری آرٹری یہاں سے آگے جائے گا بلڈ پلمنری کیپلریز میں وہ آگے ڈگریز ہوتا چلا جائے گا ایٹ سے یہاں پہ ہو جاتا ہے سیون ایم ایم اف مرکری تو پلمنری اب آ جائے گا پلمنری وینز اب پلمنری وینز میں یا پلمنری وینس پریشر ہوتا ہے سیون سے بھی کم ہو کے ٹو ایم ایم اف مرکری ہو جاتا ہے تو پلمنری وینس پریشر ٹو ایم اف مرکری ہوتا ہے یہ پور کر جاتے ہیں لیفٹ ایٹریم میں تو جو پلمندری وینس پریشر ہوتا ہے یا لیفٹ ایٹریل پریشر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2 mmF مرکری اب جو لیفٹ ایٹریم ہے یہ تو ہم فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں جوگلر وینس پالس کے تھو یا دوسرا اب یہ جو لیفٹ ایٹریم والا ہے یہ ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس کا ویسے کوئی طریقہ نہیں ہے تو ہم اس کو فائنڈ کیسے کرتے ہیں یہاں پہ جو سپیریر انفینیر وینہ کے وائے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں کوئی کیسےٹر ٹائپ یعنی کہ اس میں ہارڈ سی کوئی چیز ڈال دیں گے کیسےٹر عموماً ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اگر آئٹ ایٹریم سے ہوتا ہوا رائٹ پینٹریکل میں آئے گا پلمندری آٹری سے پلمندری کیپلیز میں آ جائے گا تو پلمندری کیپلیز کا ڈیومیٹر سمال ہوتا ہے تو وہ جہاں کے وہاں پہ ہم نے کیسےٹر جو ڈالا تھا وہ وہاں پہ رک جاتا ہے یعنی آگے نہیں جاتا تو ایک طرح کا یعنی کہ ابسٹرکشن ہو جاتی ہے بلاک ہو جاتا ہے تو ہم پھر میئر کر لیتے ہیں جو پریشر وہاں پہ اگزرٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بلڈ تو وہ چونکہ زیادہ ہوگا کیونکہ ابسٹرکشن ہوئی پڑی ہے تو وہ ہوتا ہے فائیو ایم ایم آف مرکری تو ہم گیس کر لیتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ ہے تو اس سے جو کم ہوگا 2 سے 3 ایم آف مرکری وہ ہوتا ہے پلمنری وینس پریشر اور لیفٹ ایٹریل پریشر تو ہم اس کو جائے وہ گراف سے بھی فائن اٹھ کر سکتے ہیں رائٹ ایٹریل پریشر رائٹ وینٹریکولر پریشر یا پلمنری ایٹریل پریشر وہ ہوتا ہے 25 سے 25 سے 8 کے درمیان یہ ایسا ایسا کم ہوتا ہوتا 7 ایم آف مرکری ہو جاتا ہے کیپٹریز کے اوپر وینز کے اوپر جا کے اور لیفٹ ایٹریل میں جا کے یہ 2 ایم آف مرکری ہو جاتا ہے 25 سے سٹارٹ ہوا تھا 25 7 2 ایم آف مرکری تو یہ ہو گیا ہے پلمنری پریشر کے والے سے ہم نے باتیں کی اس کے بعد ہے بلڈ والیم آف دل لنگ اب جو بلڈ والیم ہے مطلب یہ ہے کہ لنگز میں کتنا بلڈ کا والیم رہتا ہے عموما جو جو پلمنری اینڈ دا سسٹیمک سرکولیشن ہے دو ٹائپ کی سرکولیشن ہوتی ہیں ہوتا ہے لنگز میں اور 7% جو بلڈ سٹور ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہارٹ میں تو لنگز 9% سٹور کرتے ہیں یویلی 450 ایم آف ٹوٹل بلڈ جو سٹور کیا جا رہا ہوتا ہے لنگز میں تو یہاں پہ آ جاتا ہے بلڈ والیم اس کے بعد ہے بلڈ فلو کو کس طرح ریگولیٹ کرتے ہیں پلمنری سرکولیشن میں یا لنگز کے تروں اب لنگز کے تروں ہم بلڈ فلو کا ریگولیٹ کرتے ہیں ویسے جو بھی رائٹ ونٹریکل سے بلڈ آئے گا وہ سارا یہاں سے فلو کر جائے گا اور وہ آ جائے گا لنگز میں تو جو رائٹ ونٹریکل سے یعنی کارڈیک آوٹپٹ ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے پلمنری یعنی بلڈ فلو کے برابر لیکن اس طرح کیا ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اب ویسے نارملی جی ہوتا ہے اگر اکسیجن کم ہوتی ہے میٹابولیزم بڑھ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ویسے ڈائلیشن ہو جاتی ہے تاکہ بلڈ فلو بڑھ جائے لیکن یہاں پہ الٹ ہوتا ہے پلمنری میں اگر اکسیجن کم ہوتی ہے تو یہاں پہ ویسے ڈائلیشن ہونے کی بجائے یہاں پہ ہوتی ہے برونکو کنسٹکشن یعنی پلمنری جو ہے وہ اس کی ویسے کنسٹکشن ہو جاتی ہے تو یہ ویسے کنسٹکشن ہو گئی یہ ویزو کنسٹکشن کیوں ہوتی ہے ویسے ویزو ڈیلیشن ہو رہی ہے تو ویزو کنسٹکشن اس ویرے سے ہوتی ہے یہاں پہ ہوتی ہیں سپیسیفٹ ٹائپ کے پوٹاشیوم چینل اب جب اکسیجن کام ہوگی پوٹاشیوم چینل بلاک ہو جائیں گے پوٹاشیوم کیا کرتا ہے ای فلکس کرتا ہے پوٹاشیوم ای فلکس کے نتیجے میں ہمارے پاس ری پولارائزیشن رہتی ہے جب پوٹاشیوم چینل ہی نہیں ہوں گے یہ فلکس ہی نہیں ہوگا تو میمبرین ان کی دی پولارائز رہ جاتی ہے جب دی پولارائز رہ گی تو یہ کنٹریکشن کاز کر دے گی تو اس ویرے سے ویزو کنسٹکشن ہو جاتی ہے پلمنری یہاں پہ پوٹاشیوم چینل کے بلاک ہونے کی وجہ سے اکسیجن کام ہوگی تو یہاں پہ ہمارے پاس پلمنری ویزو کنسٹکشن ہو جائے گی تجھے اس میں ایک الہیدہ ٹائپ کی اکسیپشنل کیس ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ہیڈرو سٹیٹک پریشر کا پریشر جو گریڈنٹ ڈیویلپ ہو رہے ہیں ریجنل پلمنری بلڈ فلو کے اوپر ظاہر اسی بات ہے جو ہیڈرو سٹیٹک پریشر ہوتا ہے جو پریشر ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے لنگز کے اوپر یہ پلمنری جو سرکولیشن ہے وارٹر کی وجہ سے دوسرے فلویڈ کی وجہ سے تو جب وہ بڑھے گا تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ہیڈرو سٹیٹک پریشر کی وجہ سے جو پلمنری پریشر ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ اتنا اس پر امپورٹن نہیں ہے آگے ہم دیکھتے ہیں زونز کیا ہیں پلمنری بلڈ فلو کے یہ بڑا امپورٹن ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں زونز دابطہ پلمنری جو سرکولیشن ہے اس میں کتنے ٹائپ کے زون بن رہے ہیں یہ زون آف بلڈ فلو اب بلڈ فلو کے جو زون ہے پلمنری سرکولیشن میں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں جو پلمنری سرکولیشن میں بلڈ فلو کر رہے ہیں اس میں تین زون ہیں ایک ہے زون ون ایک ہے زون ٹو اور دوسرا اور تیسرا ہے زون تھری اب یہ کس طرح میں ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں زون ون یہ ایپکس یعنی کہ جو لنگز ایپکس ہوتی ہے یہ ہم لنگ ویسے فرضی ڈرا کر رہے ہیں یہ ایپکس ہے اور اس کے لوہر پارٹ ہیں یہاں پہ ہوتا ہے ایپکس کے اوپر ون اور یہاں پہ ٹو اور نیچے جو تھری ہوتا ہے تو یہ زون ہے زون ون ہوتا ہے نو بلڈ فلو اب اس پہ نو بلڈ فلو بلڈ فلو کی سپیس پہ ہمارے پاس یہاں سے فلو کر رہے ہیں بلڈ فلو اس وقت ہوتا ہے اب دیکھیں ایک ہوتا ہے یہاں پہ الویولائی تو پلمنری الویولر پریشر ہے یہاں پہ پلمنری الویولر یعنی کہ جو الویولائی میں جو ہے پریشر اس کو ہم کہتے ہیں پلمنری الویولر پریشر اور دوسرا ہوتا ہے یہاں سے جو آرٹریز یعنی کہ آرٹیریل پریشر ہے جو کیپلیز وغیرہ اور آرٹریز پاس کر رہی ہیں ان کا پریشر ہے تو پلمنری آرٹیریل پریشر ایک ہے اور دوسرا ہوتا ہے پلمنری الویولر پریشر ایک ہے الویولر پریشر اور دوسرا ہے یہاں پہ پلمنری آرٹیریل پریشر اب بلڈ فلو اس صورت میں ہوگا جب الویولر پریشر کام ہوگا تو پلمنری آٹریل پریشر بڑھے گا اور یہاں سے فلو کر جائے گا اب زون ون میں بلڈ فلو کیوں نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو الویولر پریشر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جب الویولر پریشر اس سے زیادہ ہوگا تو اس کو کمپریس کر دے گا پلمنری آٹریز کو کیپلیز کو تو یہاں سے بلڈ فلو نہیں ہو پائے گا اسے ہم کہتے ہیں زون ون لو بلڈ فلو جو زون ٹو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ بلڈ فلو اب انٹرمیٹنٹ بلڈ فلو کا کیا مطلب ہے کہ کبھی کبھی اس میں سے بلڈ فلو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا جب سسٹلی ہوگی سسٹلی کے دوران کیا ہوتا ہے بلڈ فلو ہوگا ڈائسٹلی میں نہیں ہوگا کیوں کیونکہ سسٹلی میں بلڈ فلو اس وجہ سے ہے جب سسٹلی ہوتی ہے تو یہاں سے جب زیادہ پمپ کرتے ہارٹ تو بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے بڑھ جائے گا دوبارہ اس کی کنسٹکشن ہو جائے گی ابسٹرکشن ہو جائے گی تو اس وجہ سے بلڈ فلو نہیں ہو پائے گا جو تیسرا فلو زون ہوتا ہے زون ٹری ہوتا ہے کانٹینویس بلڈ فلو اب کانٹینویس بلڈ فلو کیوں ہوتا ہے یہ ایسا زون ہوتا ہے اب یہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے پلمنری آٹیریل پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے کیوں 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 کہ نیچے گریوٹی ہے تو یہاں سے ہمارے پاس کانٹینویس بلڈ فلو ہوتا ہے تو کانٹینویس بلڈ فلو کیوں ہوتا ہے جو آٹیریل پریشر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ آلویولر پریشر سے تو اس وجہ سے زون ٹری سے کانٹینویس بلڈ فلو ہوتا ہے تو یہ زون 1,2 & 3 دیکھ کے پہلے میں نو بلڈ فلو ہوتا کیوں کیونکہ آلویولائی کا پریشر زیادہ تھا یہاں پہ اس کی کنسٹکشن ہو گئی ہے اب آٹریز کی تو یہاں پہ بلڈ فلو نہیں ہو پایا انٹرمیٹر میں کیا ہوتا ہے سسلی میں بلڈ فلو ہوتا ہے دیس فلو میں نہیں ہوتا وجہ کیا ہوتی ہے سسلی میں بلڈ فلو تیزی سے یہاں سے پاس کر رہا ہوتا ہے پلمنڈری آٹیریل پریشر بڑھ جاتا ہے آلویولائی کو کراس اور کر جاتا ہے تو فلو ہو جاتا ہے دیس فلو میں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے جب زون 3 ہوتا ہے کانٹینویس بلڈ فلو کیوں ہوتا ہے ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو پلمنڈری جو آٹیریل پریشر ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے کیوں کہ وہاں پہ ایفیکٹ آف گریوٹی ہوتا ہے تو بلڈ فلو اس میں سے زیادہ ہو جاتا ہے آلویولائی پریشر جو وہی ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے اس لیے وہاں سے کانٹینویس بلڈ فلو ہوتا رہتا ہے اس کے بعد ہے کہ اگر کارڈیک آٹپوٹ بڑھ جاتی ہے کب بڑھتی ہے ایکسرسائز کے ادھران اگر ہم ہیوی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس میں کارڈیک آٹپوٹ بڑھ گئی ہے لیکن جو پلمنڈری کا کیپلنی پریشر ہے وہ نارمل رہتا ہے یعنی کہ کیپلنی سرکولیشن کے اندر جو پریشر ہے وہ نارمل رہتا ہے کیوں کہ پلمنڈری جو آٹری میں اندر پریشر ہے وہ نارمل کیوں رہ رہے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کارڈیک آٹپوٹ بڑھے گی پلمنڈری یعنی کہ جو والیم بڑھ رہا ہے والیم کے بڑھنے سے کیا ہوگا ان کی جو پلمنری آرٹریز ہوتی ہیں وہ زیادہ ڈسٹینسیول ہوتی ہیں وہ ڈسٹینسیول ہو جائیں گی ان کے ڈسٹینسیبیلٹی بڑھ جاتی ہے وہ ڈسٹینڈ کر جاتی ہیں اور اس کو بلڈ جو والیم زیادہ آ رہا ہے اس کو اکاموریٹ کر دیتی ہیں اس میں یہ تھوڑے سی بات ہے کہ جب ایکسرسائز ہوگی کارڈیک اوٹ پڑھ بڑھی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگی بلڈ کا والیم جو بڑھ رہا ہے کارڈیک اوٹ پڑھ بڑھنے کی وجہ سے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اب والیم زیادہ آ رہا ہے تو یہ کیا کرتی ہیں ڈسٹینسیول ہوتی ہیں یہ اوپن اپ ہو جاتی ہیں اس کو اکاموریٹ کر دیتی ہیں تو اس میں زیادہ اتنا پلمنری آرٹیریل پریشر چینج نہیں ہو رہا ہوتا اس میں یہ بات لیکی ہوئی ہے اس کے بعد ہے پلمنری کیپلیری کے ڈائنمیکس اب پلمنری کیپلیری کے ڈائنمیکس سے مراد کیا ہوتا ہے جس طرح ہم نے سرکولیشن میں پڑھا تھا اس میں بالکل ہی سی طرح ہے کہ پلمن جو ہمارے پاس کیپلیریز ہیں اس کے لیول کے اوپر جا کے جو سرکولیشن ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے یعنی کہ سی او ٹو جو باہر کی طرف آ رہی ہے وہ ٹو اندر کی طرف آ رہی ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ کیپلیری کے لیول پر کیوں ہو رہا ہوتا ہے کون کون سی فورسز اس میں انوال بھو رہی ہوتے ہیں جی ہم دیکھتے ہیں اب دیکھئے گا یہاں پہ پہ پہلی سی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے وہ والی فورسز جو اس کو آؤٹ ورڈ فلو کروا رہی ہیں یعنی کہ باہر کی طرف دھکیلتی ہیں وہ کون سی فورسز ہوتی ہیں آؤٹ ورڈ فلو اچھا اس میں پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے ایک ہوتا ہے کیپلیری پریشر پلمنری کیپلیری پریشر وہ پریشر ہوتا ہے ہیڈرو سٹیٹو ٹائپ کا جو کیپلیریز میں اگزارٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ کیپلیریز ہیں ہم کہتے ہیں اب کیپلیری پریشر ہوتا ہے جو فلویڈ کو باہر کی طرف دھکیلتا ہے ایک ہوتا ہے پلمنری کیپلیری پریشر پہلے ہم پریشر سمجھ لیتے ہیں بعد میں سمجھ آئے گی دوسرا ہوتا ہے پلازما کولائیڈ آسموٹیک پوٹنشیل پلازما کولائیڈ آسموٹیک پوٹنشیل وہ والا پوٹنشیل ہوتا ہے تو یہاں پہ آسموٹیک پوٹنشیل ہوتا ہے یہاں پہ جو پروٹین وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے ایسا پریشر ہے آسموٹیک جب بھی لفظ آئے گا وہ اس جگہ پہ فلویڈ کو مینٹین کرائے گا تو پلازما کولائیڈ مطلب یہاں پہ فلویڈ کو مینٹین کراتا ہے یعنی فلویڈ کو انورڈ لارہا ہے دوسرا ہوتا ہے انٹرسٹیشل کولائیڈ اب انٹرسٹیشل کولائیڈ آسموٹیک ہے تو مطلب انٹرسٹیشل میں بلڈ کو مینٹین کرواتا ہے تو یہ باہر کی طرف لائتا ہے اس طرح انٹرسٹیشل فلویڈ پریشر ہوتا ہے جو انٹرسٹیشل فلویڈ کے اندر رہ گلا ہے وہ اس کو انٹرسٹیشل فلویڈ سے باہر کی طرف دھکیل رہا ہے تو یہ اس میں سمجھنے گئی بات ہے اب آؤٹ ورڈ فلو کون کون سی فورسز کرواتی ہیں جو باہر کی طرف فلویڈ کو موکر آ رہے ہیں تو پہلی بات ہے پلمنری کیپلری پریشر پلمنری کیپلری پریشر کیوں ہے کیونکہ یہ ہیڈرو سٹیٹک پریشر ہے جو فلویڈ کو باہر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہوتا ہے پلمنری کیپلری پریشر 7 ایم ایم ہمار قریب دوسرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرسٹیشل فلویڈ کولائیڈ انٹرسٹیشل فلویڈ کولائیڈ آسموٹیک پوٹینشل اب دیکھئے گا یہ اس میں کیسے انوالو ہو رہا ہے انٹرسٹیشل فلویڈ کولائیڈ اسموٹیک پوٹنشل دیکھیں کولائیڈ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کولائیڈ والا وہ ہوگا جو اس جگہ پہ فلویڈ کو مینٹین کروائے گا انٹرسٹیشل فلویڈ کولائیڈ کا مطلب ہے جو انٹرسٹیشل میں فلویڈ کو مینٹین کروانے کی کوشش کرتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیپلری سے باہر کی طرف لاتا ہے تو یہ بھی اوٹ فلو کاز کروارا ہے یہ کتنا ہوتا ہے انٹرسٹیشل یہ ہوتا ہے 14 ایم ایم آف مرکری اس کے بعد ہے اب انٹرسٹیشل فلویڈ پریشر ہم نے ابھی دیکھا انٹرسٹیشل فلویڈ پریشر کون سا ہوتا ہے جو فلویڈ کے اندر ہیڈروسٹیٹک پریشر کی برے سے اگزارٹ کرتا ہے فلویڈ کو انسار موف کرواتا ہے کہاں پہ کیپلری کے اندر تو ہم نے یہ نیگٹیو لے لیں گے جب نیگٹیو لیں گے اس کا نیگٹیو وارفول کرا دے گا وہ ہوتا ہے 8 ایم ایم آف مرکری اب یہ ٹوٹل فورسز کتنی آ جائیں گی 29 ایم ایم آف مرکری جو فلویڈ کو باہر کی طرف تکیل رہی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں انوارڈ فورسز کون کون سی ہیں اب انوارڈ ہم نے ابھی دیکھی کہ وہ والی فورس انوارڈ فورس جو فلویڈ کو اندر کی طرف رکھتی ہے تو اس میں ایک ہی ہے وہ کون سی ہے پلازمہ کولائیڈ اسموٹیک پٹنچیل جو یہاں پہ کولائیڈ اسموٹیک پٹنچیل ہے وہ فلویڈ کے اندر فلویڈ کو مینٹین کراتا ہے تو پلازمہ کولائیڈ اسموٹیک پٹنچیل وہ ہوتا ہے 28 ایم ایم آف مرکری اب دیکھئے گا اوٹ وارڈالی فورس 29 انوارڈ وارڈالی فورس 28 تو اس میں گیپ آ جائے گا وہ کتنا ہوتا ہے یہ پلس 29 مائنس 28 تو یہ ہوتا ہے پلاس وان کا گیپ اب پلاس وان کا گیپ کا مطلب ہے پریشر ڈیفرنس ہے جس کے سطحیت باہر کی طرف اب باہر والی زیادہ ہو رہی ہیں فورس آؤٹ وارڈ فورس جو انوارڈ 28 ہے کم ہے تو پلاس وان ایم آف مرکری کے وارہ سے یہ ہوتا ہے فلٹریشن پریشر جو فلویڈ کو باہر کی طرف موف کنا دے گا اس کے بعد ہے پلمنری ایڈیما اب پلمنری ایڈیما کیا ہے پلمنری ایڈیما اس وقت ہوتا ہے جب فلویڈ سرکولیشن سے انٹرسٹیشیل فلویڈ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ کیپلریز سے فلویڈ پور آؤٹ کر کے انٹرسٹیشیل فلویڈ یعنی کہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے انٹرسٹیشیاں میں فلویڈ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایڈیما فلویڈ ڈیک آؤٹ ہوا کیپلریز سے تو یہ کہاں پہ آگے انٹرسٹیشیم اسے ہم کہتے ہیں پلمنری ایڈیما یہ کی صورت میں ہوتا ہے اگر میٹرل ویلف سٹینوسز ہے میٹرل ویلف ڈیزیز ہے لیفٹ سائیڈ کا ہارٹ فیلور ہے تو کیا ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ کا ہارٹ فیلور کی وجہ سے اب جہاں پہ لیفٹ سائیڈ کے اندر لیفٹ ایٹریم ہے جہاں پہ بلڈ جو آ رہا تھا پلمنری وین کے طرح وہ آتا ہی نہیں ہے پلمنری یہاں پہ وین آ رہی تھی وہ اس کو بلڈ کو لے کے وہ آتا نہیں ہے تو پلمنری وین میں بلڈ آکامولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پریشر بڑھتا ہے اور لیگ ہو جاتا ہے تو اگر کیا ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ آٹ فیلور وہ پہلی بات لیفٹ سائیڈ فیلور آف دہ ہارٹ پہلا جی ہو گیا دوسرا ہوتا ہے اگر کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہے نمونیا ٹائپ ہے تو اس ویرے سے کیا ہوتی ہے انفیکشن کی ویرے سے بھی کیپلریز کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی یہاں پہ پوراس ٹائپ کی کیپلریز بن جاتی ہیں تو فیلور ڈیک آٹ کر جاتا ہے یہ ہے پلمنری ایڈیما اس میں ایک سمجھنے والی بات ہے وہ ہے سیفٹی فیکٹر کیا مطلب ہے سیفٹی فیکٹر کا کہ اب دیکھیں پلمنری ایڈیما اس وقت ہوگا جب پلمنری کیپلری پریشر ایک ہے پلمنری کیپلری پریشر جو فیلور کو باہر کی طرف دھکیل رہا ہے دوسرا ہے پلازما کولائیڈ آسموٹیک پوٹینشل کولائیڈ آسموٹیک پوٹینشل جو اندر کی طرف دھکیل رہا ہے آسموٹیک پوٹینشل یہ ہے ٹوئنٹی ایٹ اور یہ کتنا ہے یہ ہے سیمن اب جب پلمنری کیپلری پریشر اس سے بڑھ جائے گا تب ہی وہ ایڈیما ہوگا کیوں؟ کیپٹلی پریشر بائر کی طرف دھکیل رہا ہے کولائیڈ امس موٹیک پوٹنشل اندر کی طرف دھکیل رہا ہے فلویڈ کو تو جب یہ اندر کی طرف دھکیلنے والی فورس کام ہوگی تو یہ کیپٹلی پریشر بڑھے گا تب ہی جا کے ہی ایڈیما ہوگا تو یہ کتنا ڈیفرنس ہے 21 ایم ایم آف مرکری کا کہ اتنا اگر فلویڈ بڑھتا جاتا ہے پریشر 7 سے 8 8 سے 9 28 تک جب تک نہیں آتا اس وقت تک ایڈیما نہیں ہوگا اسے ہم کہتے ہیں سیفٹی فیکٹر تو یہ سیفٹی فیکٹر یہاں پر سمجھنے والی بات ہے وہ ہوتا ہے 21 ایم آف مرکری اس کے بعد ہے یہاں پر نیگٹیو جو انٹرسٹیشل فلویڈ پریشر ہوتا ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے نیگٹیو انٹرسٹیشل فلویڈ پریشر کی وجہ سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو الویڈ لائی ہوتے ہیں وہ ڈرائی رہ جاتے ہیں الویڈ لائی درائی کیوں رہتے ہیں تو الویڈ لائی کے اندر اگر تھوڑا بہت فلویڈ جمع بھی ہوا پڑے تو وہ اس کو سک کر لیتا ہے کیوں نیگٹیو ہے تو اس کے سک کرنے کی وجہ سے الویڈ لائی درائی رہ جاتے ہیں تو نیگٹیو انٹرسٹیشل فلویڈ پریشر کا رول ہوتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے نیگٹیو انٹرسٹیشل فلویڈ پریشر کا نیگٹیو ہونے کی وجہ سے سکشن کریٹ کر دیتا ہے یہ جو سکشن ہوتی ہے اس ویڈا سے الویڈ لائی جائے وہ انفلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہوا ان میں داکل ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہے پلیورل ایفیوجن پلیورل ایفیوجن کے اصل میں کیا مطلب ہوتا ہے پلیورل ایفیوجن ہوتا ہے کہ لارج امونٹ آف جو فری فلویڈ ہے وہ پلیورل سپیس میں آنا شروع ہو جاتا ہے یہ لنگز ہیں لنگز کے باہر ہمارے پاس ہوتی ہے یہ اگر لنگوں کنسیڈر کرتے ہیں یہاں پہ پلیورل سپیس ہے اگر یہاں پہ فلویڈ اکامولیٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے پلیورل سپیس میں اسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں پلیورل ایفیوجن یہ اصل میں سمجھ لی جئے ایک ٹائپ کا ایڈیما ہی ہے لیکن پلیورل کیویٹی کا ایڈیما ہے کیونکہ یہاں پہ کیویٹی ہے تو اس کا ایڈیما ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پلیورل کیویٹی ایڈیما اسے مکاتے پلورایی فیوجین